اسلام علیکم اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کرلیں نئے نئے ویڈیوز کے لئے لیے سٹارٹ آور نیو ویڈیو تو آج جیسے کہ پہلے میں ریویو دے چکی ہوں چوپر کا لیکن آج میں بتاؤں گے کہ اس چوپر کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں ہیں چوب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیلٹ کا کٹر لگا لیں گے چوپر پر اس کو اچھے سے فکس کر لیں گے کی جو کیپ ہے وہ بھی اچھے سے اس کے لوگ کو فکس کر لیں گے اور پھر ہم ایک کھیرہ لیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم چوپر کو آن کریں گے تو ایک سیکنڈ کے اندر جو ہمارا کھیرہ ہے وہ بلکل اچھے سے سلائس اس کے بن جائیں گے تو یہ دیکھئے ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے سارے سلائس اچھے سے بن چکے ہیں ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ سلائس کیسے بنے ہیں تو جو سارے سلائس ہیں وہ بہت اچھے سے باریک سی ایک جیسے ہو کے پروپر کٹنگ ہو گئے ہیں تو سارے سلائس ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے کٹر کو فکس کریں گے تو آپ اس میں آلو کے بھی سلائس بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو آلو کے بھی سلائس بنا کر دکھاؤں گی تو آلو کو ہم نے رکھ لیا ہے اچھے سے اور آن کریں گے چوپ پرکور دیکھیں کتنے مزے سے اس کی بھی سلائس بن گئے ہیں آپ ان کو مطلب پکوڑوں میں یوز کر سکتے ہیں سالن میں یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے سے ایک جس سے بلکل برابر سلائس جو ہیں وہ کٹ گئے ہیں باریک باریک تو یہ دیکھیں ہمارا جو سیلٹ ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور جو آلو ہے اس کے بھی بہت اچھے سے سلائس بن گئے ہیں تو یہ آپ کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ بچ جاتا ہے جب آپ چھوری سے کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ سیلٹ بنانا ہے تو یہ بہت بیسٹ ہے اور نیکس جو اس کی بیک سائیڈ ہے کٹر کی وہ آپ اس میں کوئی بھی گاجر یا مولی کو قدوگش کر سکتے ہیں جیسے اپنے گاجر کا حلبہ بنانا ہے تو اس کی بیک سائیڈ سے کٹر کو لگائیں گے اور اس میں گاجر رکھیں گے اور اسے قدوگش کر لیں گے تو چلیے نیکسٹ ریویو کی طرف تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے چکن تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اوپر منشن ہے کہ آپ نے کتنے گرام چکن ڈالنا ہے 500 بھی ہے 1000 بھی ہے اس سے اوپر بھی ہے تو میرا جو چوپر ہے وہ اچھے والا ہے اور اس میں میں ایک ٹائم میں آدھا کلو چکن بھی ڈال سکتی ہوں آپ چاہیں تو کم ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا اچھے والا نہیں ہے اس کی جو مشین ہے میرے کی زیادہ لوٹ لیتی ہے تو میں اس میں آدھا کلو چکن بھی ایک ٹائم میں ساتھ ڈال سکتی ہوں تو ابھی ہم نے دوسرا کٹر فکس کر لیا ہے اور ابھی ہم اتنا سارا چکن ایڈ کریں گے اس کے اندر چکن کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینے ہیں تو ابھی ہم چکن کا کیمہ تھیار کریں گے نگٹس کے لیے اور اگین ہم نے کیپ کو فکس کرنا ہے چوپر کے اوپر اور آپ نے چوپر کو اون کر لینا ہے ایک سی دو منٹ کیلئے اس کو چلا لینا ہے تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے سے بن جائے اس کا اور اس میں دو اپشن ہے ایک نمبر والی جو سپیڈ ہے کم ہے ابھی میں ٹو پہ چلا ہوں گی ٹو کی سپیڈ زیادہ ہے زیادہ اچھے سے اس کا کیمہ تیار ہو جائے گا تو جو کیمہ ہے وہ بہت اچھے سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں کیمہ کو نکالوں گی اور آپ کو چیک کر رہوں گی تو یہ دیکھئے کیمہ ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھے سے تو یہ دیکھیں بلکل باری کیمہ ریڈی ہو چکا ہے یہ والا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے نیکسٹ ہم اس میں بیف کا کیمہ کریں گے اکثر ہوتا ہے بیف کا کیمہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے یا ان کے مشین خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیمہ نہیں ہو پاتا تو چلیے دیکھتے ہیں تو جو بیف ہے وہ بھی میں نے چوپر میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں دوبارہ سے کیپ لگاؤں گی اور اس کی جو سپیڈ ہے ابھی میں دو پہ رکھوں گی کیونکہ بیف کا کیمہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تھوڑا آرام سے ہوگا تو اس کو ہم دو پہ رکھتے چلائیں گے سپیڈ سے تو یہ دیکھیں اس کا بھی جو کیمہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تھینک یو اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہمارا بیف کیمہ بھی ریڈی ہو چکا ہے